اللہ تعالیٰ ہنم کی شکل میں جزا ملے گی جزا ام موفورا بدلا پورا پورا موفورا کا جو لفظ ہے وافارا سے ہے وافر کے معنوں میں ہے اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ ہونا تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اب تو یہاں سے جا یہ اللہ تعالی کی ناراضگی کا اظہار ہے اے ذہب جا چلا جان اللہ تعالی ناراض ہیں شیطان سے کیونکہ شیطان نے اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کی اور یہ ٹاپک آپ سورہ حجر کی آیت نمبر 37 اور 38 میں بھی پڑھ چکے ہیں اور آگے آپ اس کو سورہ سواد آیت نمبر 84 اور 85 میں بھی پڑھیں گے سورہ سواد کی آیت نمبر 84 اور 85 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں فرمایا تو حق یہی ہے اور میں حق بات ہی کہتا ہوں میں تجھ سے اور ان سب سے جنہوں نے تیری پیروی کی جہنم کو ضرور بھر دوں گا اور سورہ شعرہ کی آیت نمبر 94 اور 95 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَقُبْقِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ اِبْلِيسَ اَجْمَعُونَ پھر وہ اور سب گمراہ اس جہنم میں اوندھے مو ڈالے جائیں گے اور ابلیس کے سارے لشکر بھی یعنی ابلیس اور اس کے سارے جند جہنم میں اوندھے مو گرائے جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جا چلا جائیں یہاں سے جو کوئی بھی تجھے فالو کرے گا تو اس کے لئے جہنم ہے یعنی جہنم کی شکل میں اس کو جزاں ملے گی اور جزاں موفورہ کہا گیا بدلہ پورا پورا ملے گا کوئی کمی نہیں کی جائے گی وستفزز اور بہکالے اکسالے وستفزز کا جو لفظ ہے فا زا زا سے ہے اور اس کا معنی اکھارنا پھسلانا کسی کو ہلکا پا کر اچک لینا اور دوسرا معنی بے وکوف بنانا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تُو نے یہ چیلنج دیا ہے کہ تُو آدم کی اولاد کو کابو میں کرے گا تو جا جا کے بہکالے من استطعت جس کو تُو استطاعت رکھتا ہے منہم ان میں سے بیسونتی کا اپنی آواز کے ساتھ یہاں پر آواز سے مراد پر فریب دعوت ہے یا پھر گانے اور موسیقی ہیں اور لہو و لعب کے دیگر آلات ہیں تو بیسونتی کا سے کیا مراد ہے پر فریب دعوت یا گانے موسیقی اور لہو اور لعب کے دیگر آلات مراد وہ آواز جو اللہ کی نافرمانی پر اکساتی ہے اللہ کی یاد سے غافل رکھتی ہے جیسا کہ گالی گلوچ کرنا لڑائی جھگڑا کرنا جھوٹی شیر و شائری کرنا پھر یہ کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنی آواز کے ساتھ ان کو بہکا سکتا ہے تو بہکا لیں چھا آپ نے دیکھا ہوگا بچے کس طرح سے میوزک کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں وہ چھوٹا بچہ جس کو ابھی کوئی سمجھ نہیں جیسے ہی میوزک سنتا ہے تو وہ ناچنا شروع کر دیتا ہے میوزک کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اور آپ دیکھیں نا ہر چیز میں تو میوزک ہے آج کل تو ناتوں میں بھی میوزک ہے پرانے اور مشہور گانوں کی ریدم پر ناتیں پڑی جاتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں آپ لوگ کو کیا تکلیف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی ہو رہی ہے نا تو یہ طریقہ ہے پھر اس کا کہ لوگ ناتیں سنتے ہیں تو ان کو پرانے گانے یاد آ جاتے ہیں اور اتنا میوزک اس میں ڈال دیا گیا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہے لوگ گانے نہیں سنتے اب یہ ناتیں سنتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو موبائل ٹونز ہیں اس میں کس طریقے سے میوزک آ چکا ہے یعنی اچھے بھلے دیندار لوگوں کی موبائل رنگ ٹونز ایسی ہوتی ہیں آپ کو سن کر حیرت ہو جائیں خدارہ اپنی موبائل ٹونز کو رنگر ٹونز پر ہی رکھیں کیونکہ یہ بھی شیطانی حملہ ہے شیطان اس کے ذریعے اکساتا ہے پہکاتا ہے اچکتا ہے وَعَجِلِبْ وَعَلَيْهِمْ اِنْ پَرْ عَجِلِبْ وَعَلَيْلَا کا منع ہوتا ہے کسی پر چلا کر زبردستی آگے بڑھایا جائے جلب کہتے ہیں ہنکانے کو چلانے کو ٹھیک ہے اور جلبتن چیخ کو کہتے ہیں اور اجلابن اکھٹا کرنا شور مچانا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَجِلِبْ عَلَيْهِمْ اور چڑھالا ان پر بِخَيْلِ کا سوار اپنے یہاں خیل سے مراد سوار ہے ویسے خیل کس کو کہتے ہیں گھوڑے کو ٹھیک ہے تو خیل سے مراد یہاں پر سوار ہے یعنی جن و انس کے گمراہ لوگ اور اس سے دوسری مراد تیز کوششیں ہیں اور چڑھالا ان پر سوار اپنے یعنی تو جن و انس کے جو گمراہ لوگ ہیں ان کے ذریعے ان کو بہکا اپنی تیز کوششوں کے ذریعے ان کو بہکا ٹھیک ہے جی خیل کا ویسے مانا کیا ہے گھوڑے ٹھیک ہے نا یہ پڑ بھی چکے ہیں آپ پیچھے اور گھوڑوں کی طاقت مشہور ہے ہارس پاور تو اسے ایک مراد کیا ہے سوار اور سوار کون سے جن و انس کے گمراہ لوگ یہ شیطان کی ٹیم ہے نا یہ شیطان کا لشکر ہے تو اپنے ان سواروں کے ذریعے تو ان کو اکسا بہکا یا پھر اپنی تیز کوششوں کے ذریعے ان کو بہکا و رجلی کا اور پیادے اپنے مراد آہستہ آہستہ کوشش کرنا ہے کیونکہ جیسی سیچویشن ہوتی ہے نا شیطان ویسا ہی وار اختیار کرتا ہے تو شیطان اپنے پورے لشکروں کے ساتھ حملہ کرتا ہے جس میں سوار بھی ہیں اور پیدل بھی ہیں شیطان یہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص نکی میں آگے بڑھتا ہے تو وہاں وہ لشکر کے ساتھ آتا ہے اور بڑی تیز کوششیں کرتا ہے جیسے کہ لوگ مل کر کام کر رہے ہیں جہاں بہت سے لوگ مل کر کام کرتے ہیں وہاں فتنے فساد اور آپس کے بگاڑ کو لاتا ہے تاکہ جو کام ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے آپ نے دیکھا ہوگا مل کر کہیں لوگ کام کر رہے ہوتے تو چھوٹی سی بات فتنہ بن جاتی ہے اور جو خیر وہاں سے پھوٹ رہی تھی وہ رک جاتی ہے تو شیطان نے بڑی تیز کوششوں کے ساتھ حملہ کیا اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی کوشش کے ساتھ ہی اس کے قابوں میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر دونوں طرح کی کوششوں کی بات ہو رہی ہے وَأَجِلِبَعْلِهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ اب شیطان مختلف لوگوں پر کس طرح سے وار کرتا ہے ہم اس کو جو دینی لوگ ہیں اس کے اعتبار سے دیکھیں گے کیونکہ ہماری فیلڈ ہی یہی ہے ویسے تو شیطان ہر طرح کے انسان پر اس کے حساب سے وار کرتا ہے لیکن چونکہ ہم الحمدللہ قرآن کے سٹورنٹ ہیں اس لئے ہم اس کے واروں کو نیک لوگوں کے اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں یہ علماء پر وار کرتا ہے علماء کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکوم دو تمہیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے پڑھ چکے ہیں پیچھے ہم کہ زیادہ تر علماء جہنم میں جائیں گے ریزن کیا ہوگا کہ وہ لوگوں کو تو نیکی کا حکوم دیتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کتنے ایسے علماء ہیں کہ جو لوگوں کو تو واضح نصیت کرتے ہیں لیکن وہ اپنی پرسنل زندگی میں باعمل نہیں ہوتے پھر یہ کہ ان علماء سے ریاکاری کرواتا ہے یعنی وہ جیسے ہی کوئی نیک کام کرتے ہیں وہ شو آف کر دیتے ہیں اور ریاکاری آپ دیکھیں کہ شرک ہے اور اس سے سارے نیک عمل پر پانی پھر جاتا ہے پھر یہ کہ علماء پر اس شیطان کا وار اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کے اندر علم کا تکبر پیدا کرتا ہے اور چونکہ علمی شخصیات ہوتی ہیں علم ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے لیکن علم کا تکبر ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جو بھی عالم اس تکبر کا شکار ہوتا ہے اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے پھر یہ کہ دوسرے علماء کے لئے دل میں حسد پیدا کرتا ہے یہ بھی شیطان کا وار ہے علماء پر کہ کوئی اور سکولر ہے اس کے لئے دل میں حسد پیدا کرے گا پھر یہ کہ علم کی وجہ سے سرداری کے خواب دکھاتا ہے شیطان علماء کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تمہارے پاس اتنا علم ہے تمہیں بڑا ہونا چاہیے تم کو تو زیادہ کام ملنا چاہیے کیونکہ تم اتنے زیادہ قابل ہو تمہارے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں تم کیسے فارغ بیٹھے ہو سرداری تو تمہارا حق ہے سب سے زیادہ تم کام کرو تو علم کی وجہ سے سرداری کے خواب دکھاتا ہے پھر یہ کہ خود پسندی لاتا ہے ان علماء میں شیطان خود پسندی لاتا ہے یعنی اپنے آپ کو ہی ویلیو کرتے رہتے ہیں پھر یہ کہ علم کے باوجود قدم قدم پر علماء سے غلطیاں کرواتا ہے اور آپ جانتے ہیں ایک علم کی غلطی پورے عالم کی غلطی سے بڑی ہے یعنی طالب علموں کی غلطی کے مقابلے میں ایک استاد کی غلطی بڑی ہے کیوں کیوں بڑی ہے کیونکہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں آپ نے اگر کسی عالم کو اللہ کی نافرمانی کے حالت میں دیکھ لیا ہو تو کیا فیل ہوتا ہے ایک تو افسوس ہوتا ہے اور پھر یہ کہ نادان لوگ اس کے اس عمل کو دین سمجھ بیٹھیں گے تو علم کے باوجود قدم قدم پر غلطیاں کرواتا ہے پھر اسی طرح سے طالب علموں کی گنتی اور مسابقت کرواتا ہے وہ اس بات پر زوم کرتے ہیں کہ جی ہمارے تو اتنے سٹوڈنٹس ہیں اور ہم تو سب سے آگے ہیں آج آپ دیکھئے کہ اس کمیونکیشن کے دور میں ہمارے اتنے فالوورز ہیں ہمارے اتنے سبسکرائبرز ہیں آج یہ بھی لوگوں کو زوم ہوتا ہے پھر اسی طرح سے خواہش نفس کی پیروی بھی علماء کے فتنے ہیں کیونکہ ایک عالم تب ہی سچا عالم ہے جب اس صرف اللہ تعالی کی فرما برداری کرے لیکن جب علماء خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں تو وہ بھی بڑے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں اور بساوقات علماء کے خواہش نفس دین سے ریلیٹڈ بھی ہوتی ہیں کہ میں ہی امام بنوں میں ہی سارے کام کروں میں اپنی اولاد کو ہی آگے کروں ٹھیک ہے نا وہ جو گدی نشین بنتے ہیں نا علماء کا بیٹا ہی اس کی جگہ لے گا وہ یہ نہیں سوچتے کہ جو قابل ہے اس کو آنا چاہیے پھر اسی طرح سے اسطادوں کو کمپیر کرواتا ہے یعنی علماء اپنے ہی ٹیچرز کو کمپیر کرتے ہیں اچھا طالب علم بھی ناسمجھی میں اس کام میں شامل ہو جاتے ہیں ٹیچرز کے درمیان کمپیرزن کرتے ہیں کیا یہ درست بات ہے اگر کوئی سینئر ٹیچر کا جونئر ٹیچر سے موازنہ کرے تو کیا یہ ٹھیک ہوگا اس موازنے کا کیا ریزلٹ نکلے گا obviously ریزلٹ یہی نکلے گا کہ سینئر ٹیچر زیادہ بہتر ہے تو وہ تو ویسے بھی بہتر ہے کیونکہ وہ سینئر ہے اس کا تجربہ ہے وہ experienced ہے موازنہ تو برابر کی چیزوں میں کیا جاتا ہے اگر کوئی اس طرح کی کمپیرزن کر کے یہ کہتا ہے کہ جی جو بڑا ٹیچر ہے وہ زیادہ اچھا ہے تو واقعی وہ زیادہ اچھا ہے اس نے وقت زیادہ لگایا ہے اس کے پاس علم زیادہ ہے اس کا تجربہ زیادہ ہے یہ تو انتہا درجے کی بے وکوفی ہے کہ انسان اپنے استادوں کے درمیان کمپیرزن کرے یعنی ایک عالم بھی یہ کام کرے تو غلط ہے اور اگر ایک سٹوڈنٹ بھی کرے تو یہ کام غلط ہے پھر اس طرح سے فقہا پر وار کرتا ہے اب یہ بھی دینی لوگ ہوتے ہیں وہ بحث میں مبتلا رہتے ہیں یہ شیطان کا وار ہوتا ہے ان پر فقہی مسائل کو زندگی کا محور بنا لیتے ہیں انہی مسائل پر مزید بحثیں کرتے رہتے ہیں اور اس سے کسی کی صلاح نہیں ہوتی کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا اس پر فوکس نہیں ہے لیکن نماز میں کسی نے یہ چیز کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے اس پر ڈسکشن زیادہ چل رہا ہوتا ہے پہلے لوگوں کو نماز پر تو لے آئیں بعد میں اس کی باری کیوں کو بھی بتایا جا سکتا ہے دیکھیں اگر ہمارے پاس دلیل ہے نا تو بھی ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا اور اگر دلیل نہیں ہے تو تو بلکل بھی بحث نہیں کرنی چاہیے اب یہ جو فقہا ہوتے ہیں یہ بحث بہت زیادہ کرتے ہیں اور ان کا فوکس اصل تربیت سے ہٹ جاتا ہے پھر اور وہ فقی مسائل میں علجتے رہتے ہیں لوگوں کو بھی علجاتے رہتے ہیں اور اس سے کوئی اسلاح نہیں ہوتی بہت سارے دینی لوگوں کا یہ وطیرہ ہوتا ہے کہ جو اختلافی امور ہوتے ہیں اس کو ڈسکشن کا حصہ بناتے ہیں ایسے بہت سارے سٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو سٹوڈنٹ فارم پر ایسے اختلافی مسائل کو اٹھاتے ہیں کہ اگر اس کا جواب آئے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ابھی قرآن پڑھنا شروع ہی ہوئے ہیں وہ قرآن سے ہٹ جائیں تو دیکھیں ہمیں لوگوں کی اسلاح کی طرف توجہ کرنی ہے جب کوئی بندہ دین پر آئے گا تو وہ دین کی باریکیوں کو بھی سیکھ لے گا انشاءاللہ ہم کیوں اتنے جلدباز ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح سے مجاہدوں پر بھی وار کرتا ہے کیا بات دل میں ڈالتا ہے کہ تم گازی کہلاؤں گے تمہیں مال غنیمت ملے گا اور اگر تم شہید ہو گئے تو تمہیں اور القاب ملیں گے وہ ایک صحابی آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی جہاد کرتا ہے اور اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی بھی ہے اور اگر اس کی نیت مشہور ہونے کی بھی ہے تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا نہیں جہاد کے لئے ایک ہی نیت ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے لئے ہوگا تو ہی عجر ملے گا اگر کسی کی نیت میں تھوڑا بہت بھی فرق ہے تو اس کو عجر نہیں ملے گا تو وہ مجاہدوں پر بھی وار کرتا ہے ان سے ریاکاری کرواتا ہے کہ دیکھو تم اگر جنگ جیت کر آئے تو گازی تمہیں تو مالِ غنیمت بھی ملے گا اگر تم مر گئے تو شہید تمہیں تو اور لقب ملیں گے پھر اسی طرح سے عابدوں پر بھی وار کرتا ہے یعنی جو عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں ان پر بھی وار کرتا ہے وہ کس طرح سے کہ جہارت کے دروازے سے آتا ہے اتنے وظیفے کرواتا ہے جس کا کوئی ریفرنس نہیں ہوتا اور ذہن میں یہ بات بھی ڈالتا ہے کہ تم تو دیکھو کتنی نمازیں پڑھتے ہو ایکچیلی یہ انسان کی انٹرسٹ کے حساب سے آتا ہے نا اس کو پتا ہے کہ اس انسان کی کیا چاہت ہے کیا انٹرسٹ ہے کیا شوق ہیں اسی حساب سے اس کی طرف آتا ہے اب آپ دیکھیں عابدوں سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کو عبادت کا شوق ہے تو ان کو نون آثنٹک آمال کی طرف لے کر جاتا ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں کو آثنٹک چیزیں بتائیں تو وہ ان کو کم لگتی ہیں جو مسنون اسکار ہیں وہ بڑی تعداد میں ہیں لیکن وہ لوگوں کی پریکٹس میں نہیں ہیں جتنے غیر مسنون وظیفے پریکٹس میں ہیں پھر یہ کہ عبادت کے شوقین لوگوں کو قضائے عمری کی بات ذہن میں ڈالتا ہے جس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پچھلی زندگی کی کوئی قضائے عمری کے حوالے سے بات کی نہ صحابہ کرام کو ایسی کوئی تلقین کی نہ ہمیں کوئی سلف صالحین سے ایسی بات ملتی ہے پھتا نہیں کہاں سے آئی یہ بات ہر زہر کے ساتھ ایک اور زہر پڑھیں ہر اثر کے ساتھ ایک اور اثر پڑھیں کہ جی ہماری اتنی سالوں کی نمازیں کزاں ہیں تو عابدوں پر اس طرح سے وار کرتا ہے نون آثنٹک چیزوں کی طرف ان کو لے کر آتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ان کو عبادت کا شوق ہے اسی راستے سے ہی جاؤں گا نا تو ہی یہ میرے ہاتھ میں آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے پھر اسی طرح سے محدثین پر وار کرتا ہے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم کو تو بہت بڑی سعادت ملی ہوئی ہے تم محدثین میں سے ہو قرآن سے بیگانہ کر دیتا ہے اور فرائض کو چھڑوا کر اسی کام میں مشغول کرواتا ہے اور کیا ذہن میں ڈالتا ہے تم تو محدث ہو نا تم تو بہت بلیسٹ ہو اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ محدثین کے صف میں شامل ہونے کے لئے لوگوں نے جھوٹی حدیثیں گڑھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا صرف اور صرف محدثین کے صف میں آنے کے لئے کیونکہ سلف صالحین کے دور میں محدثین کی بڑی ویلیو تھی بہت امپورٹنٹ لوگ کنسیڈر کیے جاتے تھے جو حدیث کا کام کرتے تھے تو محدثین پر بھی وار کرتا ہے پھر اسی طرح سے مبلغین پر بھی وار کرتا ہے یعنی جو سپیکرز ہوتے ہیں نا ان پر بھی وار کرتا ہے سپیکرز سے ایسے ٹاپکس پر بات کرواتا ہے جس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں غلط طریقے سے تبلیغ کرواتا ہے پھر علم کے بغیر عمر بالمعروف کرواتا ہے علم نہیں ہوتا لیکن لوگ موٹیویشنل سپیکر بنے ہوئے ہوتے ہیں پھر یہ کہ مبلغین اپنی مجلسوں میں دوسروں پر تنقید کرتے ہیں یہ بھی شیطانی حربہ ہے پھر بحثیں کرواتا ہے کہ تم تو ٹھیک ہو باقی سب غلط اگر ہم قرآن و سننا پر بھی عمل کرتے ہیں ہر چیز ریفرنس بیسٹ لیتے ہیں ہر چیز ہم آثنٹک لیتے ہیں تب بھی انسان اپنے آپ کو کبھی بھی بلکل ٹھیک نہ سمجھے علمی اعتبار سے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن عمل کے اعتبار سے ہو سکتا ہے اس میں بھی کمی کوتا ہی ہو جائے تو شیطان کا مبلغین پر بھی وار ہوتا ہے پھر اسی طرح سے زاہدوں پر وار کرتا ہے یعنی خود پسندی میں مبتلا کرواتا ہے ان سے نفس کشی کرواتا ہے فاقہ کشی کرواتا ہے دنیا کی زینت ترک کرواتا ہے اور ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ جسم کو جتنی تکلیف دوگے اتنے تم نیک بنوگے جسم کو عذیت دینا نیکی ہے اور اصل چیز دنیا چھوڑ دینا ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ جو زاہد قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ نہ شادی کرتے ہیں نہ بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں نہ گھروں میں رہنا چاہتے ہیں نہ اپنی صفائی کا خیال لڑتے ہیں اس ساری ساری راتیں جاگنا اور جنگلوں میں رہنا اور آج کل تو آپ کو مزاروں پر ایسے بہت سے لوگ نظر آتے ہیں اور ان کو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جی بہت نیک اکار ہے اور یہ رہبانیت سے ملتی جلتی چیز ہے اور ہمارے دین میں رہبانیت کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ تعالی نے اس کو علاؤ نہیں کیا اللہ نے کہا ہے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلو اور اگر اللہ تعالی کو دنیا سے ہمارا ناتا کٹ ہی کرنا تھا تو دنیا پھر بناتا کیوں یہ بیلنس خراب کرتا ہے پھر شیطان جو ہے یہ بیلنس خراب کرتا ہے وہی زاہدوں کے دل میں ڈالتا ہے کہ دنیا کی زینت کو ترک کر دو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں گھر کی بیوی کی بچوں کی تمہیں صاف رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم ساری ساری رات جاگو بھوکے پیاسے رہو جنگلوں میں جا کے رہو قطع تعلقی کرو سب سے کیونکہ اگر تم زیادہ دنیا میں انوالو ہوگے تو تم اللہ سے دور ہو جاؤگے پھر اسی طرح سے وائزوں پر وار کرتا ہے جو سپیکر ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری اپنے کلام کو مشکل بناتے ہیں وہ ایسے ایسے الفاظ استعمال کرواتے ہیں کہ کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بہت سارے سپیکر ہوتے ہیں بڑی مشکل باتیں کرتے ہیں الفاظ بھی بڑے مشکل استعمال کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا عالم ہے ہمیں تو اس کی بات سمجھ ہی نہیں آئی یعنی لوگوں کے دلوں پر اس نے یہ روپ تو ڈال دیا کہ جی میرا علم بہت زیادہ ہے اور اتنی مشکل باتیں میں کروں گا کسی کی سمجھ میں ہی نہ آئے اچھا سپیکر کون ہے وہ جو اپنی بات اپنے سننے والے کو سمجھا دے مشکل باتیں کرنے والے علماء جو ہیں وہ ایک علمی ڈھاک تو بٹھا دیتے ہیں لوگوں کے دلوں پر لیکن ان سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا لوگ آ کر یہی کہتے ہیں اتنا بڑا علم تا ہم ہے تو اس کی بات کوئی سمجھ میں ہی نہیں آئی پھر اسی طرح سے قاریوں پر وار کرتا ہے کہ دیکھو تمہاری آواز کتنی خوبصورت ہے تم سے اچھا کون پڑھ سکتا ہے یا پھر موسیقی کی طرح تلاوت کرواتا ہے یعنی گاہ گاہ کے وہ قرآن پڑھتے ہیں شیطان کے وار جو ہے وہ آپ دیکھئے کہ ان دینی شخصیات پر کس طرح سے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے دینی لوگ ہیں علماء فقہاء مجاہدین عبدین محدثین مبلغین زاہدین وعزین قاری یہ سب نیک لوگ لیکن شیطان کیسے ٹیک آور کرتا ہے جیسی فیلڈ ہے نا بندے کی ویسا وار ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَا وَرَجْلِكَا اور چڑھا لائن پر سوار اپنے اور پیادے اپنے بہکا لے تو ان کو اپنی کوششوں سے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَال اور شریک بنجا ان کا مالوں میں وَالْأَوْلَادِ وَرْبَچُّوْمَے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر تو ان کے مال اور ان کے اولاد میں بھی شریک بنجا دیکھیں یہی دو چیزیں انسان کو اپنے بعد بہت زیادہ پیاری ہوتی ہیں ایک مال اور دوسری اولاد یہ انسان کی پروپٹی ہیں اساساں ہیں آپ یہ دیکھیں اولاد میری مال میرا لیکن اس کو استعمال شیطان کریں یہ شیطان کا وار نہیں طور کیا ہے مثلاً مال حلال سے کم آیا لیکن اس کو حرام کاموں میں لگایا اور جدید دور میں مال کو شیطان کس طرح سے لیتا ہے غلط جگہوں پر مال انویسٹ کر دیں آپ پھر اسی طرح سے شادیوں میں جو تیار کیے جانے والے لباس ہیں کتنے بےہدہ لباس بنتے ہیں پھر اسی طرح سے سود پر بڑے بڑے گھر خریدنا قبروں پر چادریں اور نیازیں چڑھانا چاہم مزاروں پر زیادہ رش ہے نا مسجدوں میں رش نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کس طریقے سے دور دراز علاقوں سے چراولنگ کر کے آتے ہیں مزار کو وزٹ کرنے کے لیے اور اپنی فیملی کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں مزار کے باہر اور اگر کہیں رہائش افورڈ نہیں کر سکتے تو سڑکوں پر رہتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ساری ساری رات بیٹھتے ہیں کہ جی صبح اٹھ کر مزار پر حاضری دینی ہے چادری خریدتے ہیں اپنا مال لگاتے ہیں نظر و نیاز کرتے ہیں غیر اللہ کی آپ دیکھیں کس طریقے سے شراکت کرتا ہے شیطان مال میں اور یہ جو یہاں بات ہو رہی نا وَشَّارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ اس بارے میں ابن عباس کہتے ہیں اور مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک صحابی ہیں اور ایک تابعی ہیں کہتے ہیں اس سے مراد وہ مال ہے جو شیطان انہیں اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرج کرنے کا حکوم دیتا ہے آپ دیکھیں نا مزاروں کے لیے لوگ بلانک چیک دے دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ مزاروں کے لیے بلانک چیک دیتے ہیں اور جہاں قرآن و سننا کے ساتھ کام ہو رہا ہو وہاں مال کی کمی رہتی ہے وہاں فنڈز کی کمی رہتی ہے پھر یہ کہ بتوں کے نام پر وقف کرتے ہیں پھر جو یہ اولاد میں شراکت ہے اس بارے میں ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد وہ اولاد جسے لوگوں نے نادانی اور جہالت سے قتل کر دیا اور ابن عباس ایک اور مراد بھی بتاتے ہیں کہ یہاں سے اولاد زنا مراد ہے یعنی اگر زنا کے نتیجے میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو شیطان شریک ہو گیا نا اولاد میں پھر اسی طرح سے اولاد میں شرکت شیطان کی اس اعتبار سے بھی ہے کہ انسان اس کی غیر اسلامی تربیت کرے اور اس کو برے اخلاق سکھائے یا پھر تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دے کتنا عام ہے آپ دیکھیں یہ ابوارشن کتنا عام ہے اور اس کو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کافی تفصیل کے ساتھ یوں شیطان انٹر ہوتا ہے ہماری ان دو پراپرٹیز میں مال میں اور اولاد میں یہی دو دولتیں ہیں نا ہماری جہاں مال ہمارے لئے قیمتی ہے وہاں ہماری اولاد ہمارے لئے قیمتی ہے پھر ہی کہ ہم بستری کے وقت دعا کا شہر اور بیوی احتمام نہ کریں اس طرح بھی شیطان اولاد میں شراکت کرتا ہے اس بارے میں تو ایک روایت بھی آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایک اس وقت جب وہ اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے یہ دعا پڑھ لے اللہ کے نام سے اے اللہ تو ہم کو شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہم کو عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے بچا اس صحبت کے نتیجے میں اگر دونوں کے مقدر میں اولاد لکھ دی گئی تو شیطان اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے لیکن اگر شہر اور بیوی اس وقت دعا نہ پڑھیں یعنی ہم بستری کے وقت دعا کا احتمام نہ کریں تو شیطان اولاد میں شریک ہوگا پھر اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ مال میں جو شراکت ہے اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے بے شک میں نے اپنے سب کے سب بندوں کو یکسو ہو کر عبادت کرنے والا پیدا کیا تھا مگر شیطانوں نے ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکا دیا اور انہوں نے ان کے لئے ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا جو میں نے ان کے لئے حلال قرار دی تھی اسے مسلم نے روایت کیا ہے یعنی حلال چیزوں کو حرام قرار دے دینا یہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ مزاروں پر زیادہ رش ہے اور لوگ اپنی جان سے اور مال سے یہاں خرچ کرتے ہیں اور آپ دیکھیں وہاں ہوتا کیا ہے ڈھول بج رہے ہیں دھمال لگ رہی ہیں لوگوں کو حال آ رہے ہیں کیا تعلق ہے ان چیزوں کا دین سے لیکن سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو لوگ تو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ان سب چیزوں پر وزٹ کرتے ہیں اتنے سارے مزار ہیں تو وہ ایسے ہی تو نہیں چل رہے آبیسٹی لوگوں کی ڈیمانڈ ہے تب ہی چل رہے ہیں اور وہاں جتنے غلط کام ہو سکتے ہیں نہ ہو رہے ہیں یہ شیطان کی شراکت ہے مال میں اور پھر اسی طرح سے اولاد میں بھی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِدُهُم اور وعدے کر ان سے مراد جھوٹے وعدے ہیں مراد لمبی امیدیں ہیں کہ ابھی تو تمہارے پاس بہت ٹائم ہے آرام سے نیکی کا کام کر لینا ابھی تو بہت ٹائم ہے ٹرانسلیشن یاد ہو جائے گا کل ہم کہہ دیں گے اپنی انچارج کو کہ جی ہم بزی تھے یہ ہمارا موڈ نہیں تھا یعنی اچھے اچھے کاموں کے ساتھ لمبی امیدیں جوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے کر لیں گے نا نیک کام بعد میں ابھی تو پہلے اپنی خواہش کو پورا کر لیں تو دیکھیں اس طریقے سے شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِدُهُم اور وعدے کر ان سے اور پھر اس کے وعدوں کی حقیقت یعنی شیطان کے وعدوں کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان إِلَّا غُرُورَ مَگر دھوکے کا ہی شیطان تو بہت بڑا دھوکے باز ہے وہ کبھی بھی ہمارا مخلص نہیں ہو سکتا اور یہ بات کل قیامت کے دن واضح ہو جائے گی کہ شیطان کے وعدے جھوٹے تھے اس نے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی اور اللہ نے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ عِبَادِي بے شک میرے بندے لَيْسَ لَكَ نہیں ہے تیرے لئے عَلَيْهِمْ ان پر سُلْطَانٌ کوئی حُجَّت اللہم جَعِلْنَ مِنْهُم اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان بے شک میرے بندے نہیں ہے تیرے لئے ان پر کوئی زور اور کوئی حُجَّت اور یہاں ایمان کی قوت مراد ہے اور ہمارے سامنے بہت بڑی مثال حضرت عمر کی ہے شیطان ان سے ڈرتا تھا شیطان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے نہیں ڈرتا تھا بلکہ ان کے ایمان سے ڈرتا تھا وَقَفَابِيُ رَبِّكَ اور کافی ہے آپ کا رب وکیلہ کارساز خطاب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اور کافی ہے آپ کا رب کارساز لیکن یہ خطاب عام انسان سے بھی ہے جو بھی اپنے ایمان کو بچائے گا اللہ اس کا بہترین کارساز ہے اللہ کی مدد ضرور اس تک پہنچے گی اللہ تعالیٰ اس کو سپورٹ کرے گا وَقَفَابِيُ رَبِّكَ وَكِيلَ تو اگر شیطان بگاڑ کی قسم کھا سکتا ہے تو ہمیں اصلاح کی قسم کھا لینی چاہیے اور یاد رکھئے گا جو اپنے دل کو حسد اور تکبر کی گندگی سے پاک رکھتے ہیں تو شیطان ان کے پاس نہیں آتا شیطان صرف گندگی کی طرف آتا ہے خواہ وہ سوچ کی گندگی ہو جسم کی گندگی ہو یا خیالات کی گندگی ہو پاک لوگوں کے پاس اس کا کام نہیں ہے نیک لوگوں کے پاس اس کا کام نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو بہکانے کی کوشش نہیں کرتا کوشش تو وہ کرتا ہے لیکن وہ اس کے بہکاوے میں آتے نہیں ہیں ایک بیسٹ ریمائنڈر ہمیں ان آیتوں سے ملتا ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہم نے بہترین طریقے سے اپنی سپردگی کی یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا تو انشاءاللہ تعالی ہم بیسٹ لرنر بنیں گے ہم اچھا سیکھیں گے تو بیسٹ سبمیشن ہمیں بیسٹ لرنر بناتی ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالی نے پوچھا تھا یہ بات ہم نے سورة البقرہ میں پڑھی تھی کہ کیا ابراہیم تم سپرد کرتے ہو کیا جواب دیا تھا انہوں نے اسلمت لرب العالمین اللہ میں نے اپنا آپ آپ کو سپرد کیا پھر اللہ تعالی نے ان کو بہت آزمایا لیکن وہ پاس ہوئے کیونکہ ان کی سبمیشن اچھی تھی اگر ہماری سبمیشن بھی اچھی ہوگی کہ اللہ تعالی میں نے اپنا آپ آپ کو سپرد کر دیا آپ میرا ہاتھ بن جائیں آپ میرا پیر بن جائیں آپ میری پوری طرح سے رہنمائی کریں اللہ تعالی آپ مجھ سے بے شمار نیک کام کروائیں میں نے اپنا آپ آپ کو سپرد کیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور دیکھیں ان آیات میں شیطان کا کانفیڈنس قابل غور ہے کہ اس کی دشمنی آدم علیہ السلام سے تھی لیکن وہ بدلہ اس کی اولاد تک لے کر جا رہا ہے اور اولاد بھی جو قیامت تک آئے گی اور اللہ تعالی نے ہمیں شیطان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے اگر ہمیں انسانوں میں سے بھی کسی کے بارے میں یہ پتا چلے کہ یہ ہمارا دشمن ہے تو ہم نے کتنی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے بتائیے لیکن شیطان کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہی نہیں ہیں کیا اس لیول کا دشمن نہیں سمجھتے ہیں اگر ہم بھی شیطان کو اپنا کھلا دشمن سمجھیں اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھیں تو ہم اس معاملے میں لا پروائی کبھی بھی نہیں بڑھتیں گے اور کیا ایسے شخص کو اچھا رکھتا ہے کہ جس کے سامنے موت قبر حشر اور پلسرات کے مراحل ہوں پھر اس کا دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ لازمن بننے والا ہو پھر بھی وہ اللہ تعالی کی نافرمانی کریں کیا یہ چیز سوٹ کرتی ہے اس کو تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں جو واضح طور پر ہمیں کہہ دیا نا یہ جو اختتام ہوا ہے نا اس ٹاپک کا وہ ایمان والے بندوں کی پاور بتانے کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے کیونکہ شیطان کو جب ہم اتنا زیادہ پاورفل محسوس کرتے نا کہ وہ تو اپنی آواز کے ذریعے بھی ہمیں بہکا سکتا ہے وہ تو اپنے سواروں کے ساتھ بھی ہمیں بہکا سکتا ہے وہ تو ہمارے مال اور اولاد میں بھی شراکت کر سکتا ہے وہ ہمیں وعدوں کے ذریعے بھی دھوکی دے سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا پھر ہم بچیں گے کیسے اس سے ہم تو بہت کمزور ہیں آپ کو اندازہ نہیں ایمان کی طاقت کتنی زیادہ ہے اس ایمان کی طاقت سے شیطان ڈرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے بہت خوبصورت اختتام کیا اس ٹاپک کا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلِيْهِمْ سُلْطَانُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا تو الحمدللہ ہمارا یہ لیسن یہاں مکمل ہوا ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَاسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَإِنْ أَخْخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اَذْهَبُ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانِ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا تو یہاں الحمد للہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے ہمیں بھی ہمارے رشتداروں کو بھی ہماری اولادوں کو بھی اور ہماری نسلوں کو بھی آمین وَآخِرُ دَعْوَانَا نِلْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیک